اسلام علیکم دوستو آج ہم آپ کو سوٹ فوڈ کے بارے میں بتائیں گے جو بٹس کو دیا جاتا ہے ویک میں یعنی آپ روزانہ بٹس کو ایک دن سوٹ فوڈ دے سکتے ہیں ہم آج آپ کو اس کے بارے میں بتائیں گے اور دوستو شروع کرتے ہیں ویڈیو اوکی ہاں تو دوستو پہلے دن آپ نے بوائل رائس دینے ہیں بٹس کو یہ اچھی طرح اوبال کے پرندے کو دینے ہیں ایک دن آپ یہ دے سکتے ہیں اور بوائل کارکن کو اچھی طرح اور دوسرے دن آپ ان کو کھیرہ دے سکتے ہیں کھیرے آپ کٹ کے بھی دے سکتے ہیں چھوٹ چھوٹ کارکن پیس بھی ان کو دے سکتے ہیں تو یہ بہت شوق سے کھاتے ہیں سوٹ فوڈ دینا ان کو بہت ضروری ہوتا ہے ان کی صحت کے لئے بہت ضروری ہے ان کے بچوں کے لئے بہت اچھا ہوتا ہے تو اسی طرح یہ آپ بریگ بریگ کٹ کے ان کو اچھ طرح دو کے صاف کر کے ان کو یہ آپ سوٹ فوڈ دے سکتے ہیں ٹھیک ہوگا تو کھی رہا ہوگا تیسرے دن آپ بھٹا یہ سٹا اس کو کہتے ہیں بھٹا بھی کہتے ہیں بعض جگہوں پہ سٹا بھی کہتے ہیں یہ آپ اس کو تیسرے دن برس کو یہ بھی دے سکتے ہیں اس میں بھی پروڈکشن بہت زیادہ ہوتی ہے یہ آپ ان کو دیں گے ان کے پار رہے ہیں وہ شائننگ آئیں گے اور ان کے ہڑیاں مصبوط کرے گا تیسرے دن آپ یہ دے سکتے ہیں تو چوتھے دن آپ ان کو مٹر دے سکتے ہیں مٹروں کو آپ چھیل کے بھی دے سکتے ہیں ان کے چھل کے بھی دے سکتے ہیں ان کو اچھی طرح دوک ہے ان کو دے سکتے ہیں ان کے چھل کے بھی اور مٹر کے دانے بھی ان کو چھلکوں کو اچھی طرح دھوکے واش کار کے پھر ان کو دیں چھلکے بھی دیں اور ان کے جو دانے ہوتے ہیں وہ بھی ان کو دیں تو پانچے دن پانچے دن آپ ان کو روٹی دے سکتے ہیں یہ کسی ڈبے میں کسی چیز میں آپ گیلی کر کے راہ دے روٹی کو اور یہ آپ ایک دن ان کو یہ بھی دے سکتے ہیں یہ بھی فارس فوڈ کے میں آئے گی ٹھیک ہو گیا تو یہ روٹی آپ رات کو گیلی کر کے راہ دیں گے تو صبح ان کو پانی نکال کے اچھی طرح تھوڑا سا اس کو یہ بریگ کر لے ہاتھ سے کر کے تو برٹس کو آپ یہ بھی دے سکتے ہیں یہ بھی فارس فوڈ میں ہی شمار ہوگا تو اس سے آگے روٹی کو اچھی طرح آپ بریگ کر کے دے لیں آگے آپ چھٹے نمبر پہ آپ انڈا اور ڈبر روٹی مکس کر کے انڈے کو بوائل کر کے انڈے کو اچھی طرح بوائل کر کے اس کو بریگ بریگ کر لے ستنے ہی ساتھ ڈبر روٹی کو بھی چورا کر لیں چورا دونوں چیزوں کو انڈا اور ڈبر روٹی کو بریگ کر لیں مکس چورا کر کے پھر دیں